موسیقی کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے ہر روز نیو ٹیکنیکل ویڈیو حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر روز آپ نئی ویڈیو دیکھ سکیں سو گائز پاکستان تاریخ انصاف کی حکومت نے بیرون ملک سے آنے والے افراد کے لیے موبائل فون ریجسٹر کروانا لازمی قرار دے دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ موبائل فون ائرپورٹ کے علاوہ کسی بھی کسٹم آفیس میں جا کر ریجسٹر کروائے جا سکتے ہیں اس اعلان کے بعد بیرون ملک سے پاکستان آنے والے چین افراد کا تجربہ کچھ اچھا نہیں رہا جن کا کہنا تھا کہ یہ موبائل فون صرف اور صرف ائرپورٹ پر ہی ریجسٹر ہو رہے ہیں اور کسی بھی دوسرے دفتر میں یا یہ سہولت دستیاب نہیں یا پھر جان بوجھ کر ریجسٹریشن نہیں کی جاتی ٹویٹر سارف سلمان افضل بھی متاثرین میں سے ایک ہیں یا پھر ان کا کوئی اپنا اساری کا روائے سے متاثر ہوا ہے جس پر انہوں نے دیگر لوگوں کی آسانی کے لیے عمل میں درکار دسویزات اور دیگر معلومات فرام کی ہیں سلمان افضل کے مطابق لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کرنے والے افراد موبائل ریجسٹر کے لیے اپنے پاس پاس بورڈ، کومشناتی کارڈ، بورڈنگ پاس اور ٹکٹ کی اضافی کاپی ضرور رکھیں ورنہ بہت زیادہ خوار ہونا پڑے گا اور دو چار گھنٹوں کے لیے لائن میں بھی لگنا پڑ سکتا ہے سلمان نے مزید کہا کہ جب بھی آپ ائرپورٹ پر لینڈ کریں گے تو اسی وقت اپنا موبائل ریجسٹر کروا لیں چاہے جتنا بھی خوار ہونا پڑے ریجسٹریشن کاؤنٹر آرائیول گیٹ پر نہیں بلکہ چار نمبر گیٹ پر ملے گا اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ بعد میں کسٹم آفیس سے کروا لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وہ بھی آپ کو ائرپورٹ پر بیج دیں گے یہ سب بکواس ہے کہ کسی مین کسٹم آفیس سے بھی موبائل فون ریجسٹر ہو جاتا ہے سلمان نے کہا کہ قانون پر اطراز نہیں ہے لیکن ایک سارٹوئر بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے کہ آپ اپنا پاس بورڈ نمبر ڈالیں یا جو بھی منسلک سسٹم ہو اس کے ذریعے ایک ڈیوٹی فری موبائل کا آئی ایم ای آئی نمبر وشناحتی کارڈ وغیرہ نمبر ڈال کر ریجسٹریشن ہو جائے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی ہلفل ثابت ہونے والی ہے اگر آپ کو اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹس چاہیئے یوٹیوب کے ریلیٹڈ ووٹس اپ کے ریلیٹڈ موبائل ٹیپس اور ٹریکس کے ریلیٹڈ تو آپ پلیس اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی